حضرت امام زین اللہ عبیدین نبی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کا روزانہ کا روٹنگ یہ تھا کہ ہر رات میں ایک ہزار نوافل ادا فرماتے تھے یعنی کربلا کے واقعے کے بعد ان کی پوزیشن یہ ہے اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر جب وضوح فرماتے نماز کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا لوگوں نے عرض کیا حضور آپ وضوح فرماتے تو ایسے حالات کیوں بن جاتے ہیں اللہ اکبر اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز اللہ کے یہاں پیشی کا وقت ہے یعنی حاضر ہونے کا وقت ہے کون ایسا نادان انسان ہوگا جو رب کائنات کی پیشی کے وقت ہستا بھی ہو کھل کھلاتا بھی ہو اور اس کی عدالت میں حاضر ہوگا یعنی اس انداز میں آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل فرما لیا آج ہمارے یہاں سے اگر آپ تذزیہ کریں اور نتیجہ نکالیں تو شاید اب ایک پرسنٹ بھی کوئی ایسا نمازی مل جائیں یعنی بڑی کسرت کے ساتھ ہمارے یہاں بے نمازیوں کا مطلب تعداد بڑی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام ذہن العابدین تدی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ خود گور کریں کہ آپ کو معلوم ہوگا اس کے سوا آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت کیا تھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت امام ذہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی خوش الہانی سے لوگ کھینچے چلے آتے تھے یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی کسرت جمع ہو جاتی اور حاضرین اس سے خود رفتہ ہو جاتے تھے کہ ایک دوسرے کی خبر تک نہ ہوتی تھی اتنے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے